عجیب الکل ڈیرہ غزی خان کے قبائلی علاقوں میں جو ہے شدید کوئے سلمان پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے اچانک ہمارے راستے میں ایک بڑا سیلابی ریلہ جو ہے وہ آگیا جس کی وجہ سے ہم پھس کر رہے گئے ایک پہاڑ کے پتھر ہمارا ہاتھ آگیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا جدر بچے ہوئے ہیں کیونکہ صورتحال انتہائی خراب ہے تو قبائلی علاقوں میں سلابی ریلوں کے آنے کی وجہ سے مارچینڈیا کی آبادی جو ہے وہاں شدید متاثر ہو ہم وہاں پر جا رہے تھے مارچینڈیا کی آبادی کو کور کرنے کے لئے تو یہاں پر جو ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے تو بہت ہی ابتر صورتحال ہے پانی کا بہت تیز ہوتا جا رہا ہے اچانک یہ برساتی نال آگیا تھا جس کی وجہ سے ہم پھس کر رہے گئے ہیں سلابی علاقوں کی صورتحال دیکھنے کے لئے جا رہے تھے مارچینڈیاں ہیں تو یہاں پر جو ہے زیادہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پر ایستہ ایستہ ہم پکڑا ہوا ہے تو یہاں پر بہت ہی ابتر صورتحال ہے آگے تو راستہ ہے نہیں ہم یہاں پر ایستہ ایستہ تہرہ کی تھوڑا جانتا ہوں لیکن پھر بھی یہ صورتحال انتہائی خراب ہے یہاں پر اچانک جو ہیں یہ برساتی نالے جو ہیں وہ آج آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے تو کابائلی علاقوں میں جو ہیں بڑے بڑے تاریخ کے سالابی ریلے آئے ہوئے یہاں پر تو کیمروین میرا دکھا سکے تو یہ صورتحال ہوتی ہے جب اچانک جو ہے برساتی ریلے آ جاتے ہیں تو کیمروین اپنا حفاظت کیجئے گا میں نے ایک پکڑ لیا ہے پتھر کو نیچھ سے تو یہ صورتحال ہوتی ہے تو انتہائی اب تر صورتحال ہے اللہ خیر کرے گا میں ترخی جانتا ہوں تو بہت ہی پریشانی پریشان کن صورتحال ہے اس پہاڑ کے چھاظر ہے کیونکہ ترخی تھوڑی سی جانتا ہوں تو یہ صورتحال ہوتی ہے تو ایک سائیڈ پر ہم پھر بھی بات گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو یہ صورتحال رہتی ہے جب بڑے بڑے سرابی ریلے آچانک سے آ جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہے میں شیدانی لاہر کے قریب تھا تو ان کی کبرج کے لیے جاتے ہیں تو اچانک برساتی نالو جو تھا وہ آ گیا ہے میرا کیمرمن اگر نزلی کا آسکے تو وہ دکھات گئے کہ کتنا بڑا ریلہ میرے سامنے سے گزر رہا ہے تو یہاں پر اللہ پر خیر کرے گا کوئی پریشانی کے بعد انترہ کیے تو مقصد یہ آپ کو اس طرح کے حالات سے بھی آگاہ کرنا تھا تو پریشان نہ ہوں پریشان نہ ہوں اللہ خیر کرے گا یہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یہ صورتحال ہے